بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیرسوڈنٹس کیسے آپ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ پریسی رائٹنگ کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو پتہ کہ کوئی بھی جب ہم انگلیش کا پیپر اٹیمٹ کرتے ہیں اسپیشلی کمپیٹیوٹیو ایکزیمز میں تو ایک کمپلسری کوئیشن کے طور پر آپ کے پاس ایک پیرا گراف آتا ہے جس کو آپ نے پریسز یا اس کو پریسائیز اگل سمپر ورڈز میں میں کہوں تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے مختصر کرنا ہوتا ہے اب جب ہم اس کو کسی بھی پیرا گراف کو مختصر کرنے کی بات کرتے تو اس کے بارے میں ڈیفرنٹ رولز بتایا جاتے ہیں تو آج ہم اس کے کچھ بہترین رولز کے کن صورتوں میں ہم ایک پیرا گراف کو جو ہے وہ پریسائیز کریں گے اور پریسائیز کرتے وقت کن کن پوائنٹس کو مدنظر رکھیں گے کیا ہم اس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے کیونکہ کچھ لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں آپ اپنی اپینین دے دیں کوئی کہتا ہے کہ نہیں جناب اس میں صرف آپ نے کیا کرنا ہے سیلیکشن کرنی ہے اور بس اس کو ون تھرڈ کر دینا ہے آپ نے اور ون تھرڈ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے کہ جو اس نے فکریں لکھے ہیں اس میں سے امپورڈنٹ فکر ہے آپ نے کیا کرنا ہے چوز کرنا ہے اور لکھ دینا ہے کیا ایسا ہی ہے کہ یہ ایک سیلیکشن ہے جس میں ہم نے اس کا صرف تیسرا حصہ چوز کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو لکھ دینا ہے یا اس سے ہٹ کر کیا ہمیں ورڈز جو پریسی میں یوز کیے گئے ہیں وہ لکھنے ہیں یا ہمیں کوئی اپنے ورڈز کے اندر اس کو لکھنا ہے تو کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو پریسی کرتے وقت ہم نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں اور ساتھ ہم کیا کریں کہ ہم اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک پیراگراف لکھیں گے اور پھر اس کو پریسائز بھی کریں گے پہلے ہم اس کے رولز لکھتے ہیں پھر ان رولز کے مطابق ہم اس کو پریسائز کرنے کی کوشش کریں گے سب سے جو پہلا رول ہے جب بھی آپ کے پاس پریسی کا کوششن آئے گا تو آپ نے اس پیراگراف کو ریڈ کرنا ہے اور ایک جنرل آپ کو میں چیز بتا ہوں آپ پریکٹس کر کے دیکھیں میں آپ کو چار پانچ پیراگراف آج ہی سنڈ کر دیتا ہوں جب آپ ایک پیراگراف کو پہلی بار پڑھیں گے تو آپ کو اس کا کوئی اور مطلب نصر آئے گا جب آپ اس کو دوسری اور تیسری بار پڑھیں گے تو پھر اس میں کافی چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کے ذہن میں آ جائیں گے تو پریسی رائٹنگ جب بھی آپ نے کرنی ہے آپ نے اس سے پہلے جو پیراگراف ہے کم از کم دو سے تین بار اور پڑھتے ہوئے آپ نے کرنا کیا آپ نے پڑھتے ہوئے اس کے جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں ان کو کیا کرنا ہے انڈرلائن کرنا ہے انڈرلائن امپورٹنٹ ورڈز جو اس میں آپ کو امپورٹنٹ ورڈز نظر آ رہے ہیں یا اس کی جو آپ کو تھیم نظر آ رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو ہائلائٹ کرنا ہے اس کو انڈرلائن کرنا ہے یہ جو چیز ہے یہ اس میں امپورٹڈ اس کو پر اس کا بیسکل ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے اگر میں اس کو سمپل آپ کو بتاؤں تو ہم نے اس پیرا گراف کا جو سنٹرل تھیم یا جو مرکزی خیال ہے ہم نے اس کے مطابق اپنے ورڈز میں اس پیرا گراف کو کیا کرنا ہوتا ہے ری پروڈیوز کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ایگزسٹنگ پیرا گراف کو شارٹ کر دیں اس کے لفظ کم کر دیں نہ شارٹ کرنا ہے نہ لفظ کم کرنا ہے بلکہ ری پروڈکشن ہے اس سنٹرل تھیم کی آپ کے اپنے الفاظ میں جس میں آپ نے اس مکمل پیرا گراف کے تمام جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے الفاظ کے اندر اس کو ایک پرٹیکلر لینت وہ بھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے ایگزیمپل، الیسٹریشن، کمپیریزن ان کو اگنور کر دینا ہے اگر اس میں الیسٹریشن ہیں، اگر اس میں ایگزیمپلز ہیں یا اس کے علاوہ کوئی کمپیریزن ہیں ان کو آپ نے اگنور کرنا ہے، ان کو چھوڑ دینا ہے، ان کو آپ نے ری پروڈیوس نہیں کرنا اگر اس میں کسی مثال دی ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کمپیر کیا ہے کوئی اگزیمپل یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، آپ نے ان چیزوں کو اگنور کر دینا ہے، ان چیزوں کو ری پروڈیوس کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں بھی، ہم پریکٹیکلی اس کو دیکھیں گے کیا ہے، اس کے بعد اون کمنٹس جو ہیں یہ ٹوٹلی فاربیڈن ہیں اون جو کمنٹس ہیں، وائل رائٹنگ اپریسی، یہ ایبسلیوٹلی فاربیڈن ہیں چاہے وہ چیز جو پیراگراف میں اس نے لکھی ہے ٹوٹلی انلوجیکل ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو پر تو کریٹیسیزم کرنا اس کا حق بنتا ہے، اس نے ایک ایسی بات کی ہے جو انتہائی غلط ہے ایون دین آپ اس میں اون کمنٹس، کسی بھی صورت میں پریسی کرتے وقت جو اون کمنٹس ہیں وہ آپ کبھی بھی نہیں دیں گے پھر اس کے بعد کیا ہے کہ تھیم، ڈیٹرمنیشن آف تھیم کیئر فولی سارا فوکس ہمارا ہونا اس کے اوپر چاہیے تھیم، سنٹرل آئیڈیا اس کا کیا ہے سنٹرل آئیڈیا مینز اس کا مرکزی خیال، ہم اس کے گرد چلیں گے کہ پیراگراف میں ایکشلی وہ کس چیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس کو خصوصی توجہ دی جائے گی اس کے بعد کیا ہے کہ یہ پریسی جو ہے پریسی is not mere reproduction of important sentences یہ پریسی ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی سیلیکشن ہے آپ اس میں یہ نہ کہیں کہ جناب یہ تو کوئی ہم سے کہا گیا ہے art of selection جیسے کہ ایک کنسپٹ چلتا ہے کہ جی پریسی کو ون تھرڈ ہونا چاہیے اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں لفظ کاؤنٹ کرتے ہیں اگر وہ سو لفظ تھے تو تیتی سے پینتیس لفظ اگر وہ دو سو تھے تو ساٹھ سے ستتر لفظ بس اس کو ڈیوائیڈ کر کے ہم نے کیا کیا کچھ فکریں لکھ لی اور کچھ فکریں تو یہ art of selection نہیں ہے آپ نے صرف important section کو reproduce نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس important point کو اس کی theme کو اس کے central idea کو لے کر اس کو reproduce کرنا ہے یہ ساری چیزیں جب ہم ایک paragraph کی example لیں گے تو آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائیں کہ ہم اس کو reproduce کس طرح کریں گے تو کیا ہے کہ یہ اس میں یہ نہیں کرنا آپ نے کہ for example اس میں 30 sentences ہیں تو آپ کیا کریں 20 کو ignore کر دیں کہ جس میں سے جناب illustration example comparison اور یہ تمام چیزیں ignore کر دیں اور جو 10 چیزیں 10 sentences آپ کو important لگے تو آپ نے کہا جے کہ یہ والے important sentences ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں دوبارہ as it is reproduce کر دیتے ہیں تو as it is کبھی بھی اس کو reproduce نہیں کیا جاتا اس میں selection نہیں کی جاتی اس میں دو چیزیں ہیں brevity is good brevity is good but not at cost of clarity کہ ہمارا مقصد ہی کیا ہے precise کا یا precise کا کہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے مختصر کرنا ہے تو brevity کیا ہوتا ہے کسی چیز کو مختصر کر دینا تو brevity is good ہمیں مقصد ہی ہمارا اس کو مختصر کرنا ہے لیکن کبھی بھی اس مختصر کرتے وقت اگر ہم اس کی clarity کو چھوڑ دیں اور جو ہمارا ایک paragraph آئے وہ paragraph اس طرح کا ہوگا جس کا کوئی سرپوائی نہ ہو اگر میں اس کو simple میں اگر آپ لوگوں نے اپنے آپ کا چیک کرنا ہے کہ کیا واقعی آپ اچھی پریسی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس کے لئے اچھی پریسی کے لئے آپ کو کوئی ایسا جو paper چیک کرنے والا اچھا بندہ وہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا آپ پریسی کریں اور اپنے گھر میں وجود وہ شخص جو translate کر سکتا ہے یا paragraph کو سمجھ سکتا ہے والد یا بھائی یا کوئی دوست اس کو آپ دے دیں سب سے best چیک کرنے والا وہ بندہ ہے وہ کیسے ہے simple pressing کا جو سب سے golden rule ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک ہاتھ میں آپ کے پاس actual paragraph ہے اور دوسرے ہاتھ میں کیا ہے وہ precise paragraph تو ان دونوں کو پڑھنے کے بعد اگر ایک شخص سیم مطلب پہ پہنچتا ہے تو آپ کا paragraph اچھا ہے اور اگر اس کو پڑھنے کے بعد ایک شخص اور مطلب نکالے اور آپ کی پریسی کو پڑھنے کے بعد کوئی اور مطلب نکلے تو یہ آپ کی پریسی غلط ہے تو پریسی کا basic object کیا ہے کہ جو آپ کا precise paragraph ہے جب ایک شخص اس precise paragraph کو پڑھے تو اس actual کو پڑھے بغیر وہ اس کی پوری theme کو سمجھ جائے اور اگر پریسی پڑھنے کے بعد وہ شخص آپ کو actual paragraph کی theme بتا دے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو پریسی ہے وہ بالکل کیا ہے درست ہے اور اگر اس میں وہ actual theme اس کی طرف نہ جائے یا کچھ points کو touch نہ کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو پریسی کی ہے وہ کیا کی ہے وہ غلط تو مختصر کرنا ہمارا مقصد ہی یہی ہے لیکن clarity کی cast پر نہیں آپ کا جو precise paragraph ہے اس کو clear ہونا چاہیے اس میں تمام جو theme ہے سارا کا سارا جو material ہے وہ اس طرح reproduce ہو کہ اگر کوئی بندہ آپ کے precise paragraph کو پڑھے تو اس کو original paragraph کو پڑھے بغیر وہ اس کے تمام جو points ہیں اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائے تو ایک اس کا important point یہ ہے next اس میں کیا ہے کہ precise paragraph جو بھی آپ کو میں نے بات بتائی کہ precise جو آپ کا paragraph ہے ought to be آپ سے اور آپ losing آپ پرک فٹی آپ کو Beef اس نے جو آپ read the actual paragraph main اس میں object یہ ہے کہ اگر آپ وہ precise paragraph ایک شخص کو دیں اور جو بندہ اس precise paragraph کو پڑھے تو وہ آپ کو basic theme خود بخود بتا دے کہ آپ اس کو کہنا کیا چاہ رہے ہیں actual paragraph کو پڑھے بغیر اگر وہ اس کو explain کرنے کے قابل ہو جاتا تو آپ کی precise بلکل کیا ہے درست ہے اس کے پاس فردر کیا ہے use your own language use your own language کیونکہ ہم یہ ایک چیز پہلے clear کر چکے ہیں کہ یہ selection نہیں ہے آپ نے انہی same words کو یا sentences کو select نہیں کرنا آپ نے اپنی own language particularly اگر کوئی ایسے لفظ آ جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نہیں یہ لفظ تو اس پورے paragraph کی central theme اس لفظ کے اوپر بیس کرتی ہے یہ لفظ تو میں نے ضرور use کرنا ہی کرنا ہے تو آپ بے شک لفظ use کر لیں لیکن جو grammatical structure ہے جو آپ کا grammar کا structure ہے وہ اپنا ہونا چاہیے آپ اس structure کو copy نہیں کرے گے کسی بھی صورت میں اور ایک اس میں اور جو important point ہے پریسی ہمیشہ third person میں لکھنی ہے ایک third person میں لکھنی ہے اور دوسرا indirect sentences ہونے چاہیے اگر پریسی کا کوئی paragraph اس طرح کا تھا جس میں وہ کسی شخص کے بارے میں اس نے لکھا جو اپنے بارے میں بیان کر رہا ہے وہ لکھتا ہے کہ ایک دن آپ آئی ایم آ ڈاکٹر اور میں یہ کرتا ہوں اب یہ تو first person میں آ گیا آئے کے ساتھ چلا گیا تو کیا ہم اس کو اسی طرح لکھیں گے کہ آئی ایم آ ڈاکٹر کو short کریں گے ہرگز ایسا نہیں کرنا اکثر لوگ جو main غلطی کرتے ہیں وہ کسی بھی آپ کے پریسی کو first یا second person میں لکھنا یہ غلط ہے ہمیشہ کیا ہوگا third person میں لکھا جائے گا اور اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے the author says کے ساتھ author says کے ساتھ آپ نے اس کی theme کو کہا start یہاں سے لیں گے اگر وہ آپ کا جو paragraph ہے وہ first یا second person میں موجود تھا first person paragraph ہے اور اس کے اندر ایک شخص اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ جی میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں میں فلان کرتا ہوں تو آپ نے اس کو میں اور first person میں نہیں لے کر جانا اپنے الفاظ میں لانے کے لیے آپ نے اس کو کیا کرنا third person میں اور third person میں convert کرنے کے لیے آپ کا پریسی کا paragraph start ہی کہاں سے ہوگا the author says سے اور پھر automatically author says میں وہ کیا ہو جائے گا وہ ہی ہو جائے گا جب وہ ہی میں چلا جائے گا تو پھر فردر جو بھی آپ اور تمام جو sentences ہیں وہ کس میں آئیں گے indirect speech میں آئیں گے آپ نے کبھی بھی پریسی کے اندر جو direct speech ہے اگر کوئی ہے بھی صحیح تو definitely وہ کس میں چلی جائے گی اپنی آٹومیٹیکلی third میں indirect speech میں کیونکہ آپ third person میں گئے تو آپ نے direct speech کو بھی کس میں کر دیا indirect speech میں convert کر دیا اس کے بعد کیا ہے کہ اگر statistical information ہے تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کیا یہ statistical information ضروری ہے یا نہیں مطلب اس میں گر data ہے کہ جی ہمارا جو last year کا export کا حجم تھا volume تھا وہ اتنے dollar تھا یا اتنا تھا تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا basic theme وہ volume ہے یا اس کے ہٹ کر کوئی اور چیز ہے تو اگر statistical data ہے تو یہ discretion ہے یہ pressie writer کی description ہے کہ وہ اس کو mention کرنا چاہے یا نہ کرے observe proportion اب یہ وہ point ہے جس کے اوپر ہم نے سارا زور لگایا ہو ہے اور ہم جو اپنی وہ pressie ہے اس میں ایک ہی بات ہمیں یاد ہے اور وہ کونسی بات یاد ہے وہ ہے one third والی کہ آپ کی جو pressie ہے وہ one third اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس میں normally پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کیا کریں آپ ایک paragraph کو precise کرنے سے پہلے اس کے جو words ہیں وہ count کر لیں اور اس کے حوالے سے ہاں اگر for example hundred words ہیں تو hundred words کی صورت میں 33 exact نہیں اس سے تین چار اوپر جو sentence کو conclude کرنے کے لئے ضروری ہیں اتنے words آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے count کیا اور آپ نے دیکھا کہ جنا بس میرے تو 33 words پورے ہو گئے ہیں فکرہ پورا ہے یا نہیں ہے بس وہی پہ ختم تو ایسا کام آپ نے نہیں کرنا آپ کا لکھا ہوا sentence کیا ہونا چاہیے clear ہونا چاہیے no comments نہ تو کوئی آپ نے personal view دینا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا comment دینا ہے یہ تو سختی کے ساتھ اس کے اوپر منع ہے اور اس کے بعد further کیا ہے کہ اگر title اس نے مانگا ہے تو پھر آپ نے title بھی دینا ہے اب ہم ان rules کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ میں paragraph لکھتا ہوں اور اس paragraph کو ہم کیا کرتے ہیں یا آپ ادھر والے rules آپ لوگ لکھ لیں نہیں word count میں ہم preposition اور article نہیں کرتے normally جو sentence کے اندر main جو اس کے words ہوتے ہیں ہم ان کو focus کر ان کو count کرتے ہیں articles اور اور اس طرح کی چیزیں ہم count نہیں کریں وہ computer والی counting ہم نے نہیں کرنے کہ جناب is اور a اور d ان کو ہم count نہیں کریں گے کیونکہ جب ہم لکھیں گے تو لکھتے ہوئے بھی ہم ان چیزوں کو کیا کریں گے count نہیں کریں گے ہم اس کے main جو words ہیں اس کو پر چلیں گے ایک sample paragraph ہم ابھی لیتے ہیں آپ لوگ ایسا کریں جیسے جیسے میں لکھتا جا رہا ہوں آپ لوگ میرے کرنے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو اپنے طور پر کیا کریں اس کو precise کریں پھر میں بھی آپ کو اس کا جو ہے وہ actual جو ہے وہ کر کے دیتا ہوں it is physically impossible for a well educated it is physically impossible for a well educated intellectual our brave man to make money the chief object of his thought just as it is for him to make his dinner the principal object of them all healthy people like their dinners to their dinner is not the main object of their lives but their dinner is not the main object of their lives so all healthy minded people so all healthy minded people like making money or to like it and enjoy the sensation of vinegar It is something better than money it is something better than money a good soldier for instance mainly wishes to do his fighting well he is glad of his pay very properly so and justly grumbles when you keep him when you keep him ten years without it till his main mission of life is to win battles till his main mission of life is to win battles not to be paid for winning them the clergyman's object is essentially object is essentially baptize and preach not to be paid for preaching so of doctors so of doctors they like fees no doubt or to like them yet if they are brave and well educated the entire object of their life is not fee they on the whole desire to cure the sick and if they are good doctors and the choice were fairly to them would rather cure their patients and lose their fee then kill him and get it and so with all other brave and and so with all other brave and rightly trained men their work is first their work is first their fee second where you important always but still second چار ڈیفرنٹ قسم کے لوگوں کا ذکر کی ہے پہلا جو اس نے ذکر سٹارٹ کیا جنرل اس نے کہا کہ جناب کوئی بھی جو ویل ایڈوکیٹڈ ہے ویل ایڈوکیٹڈ کے ساتھ انٹلیکچول ہے اور جو بریو من ہیں ان کے لئے تو میک منی دا چیف ابجیکٹ کہتا ہے کہ دو چیزوں کو لے کر آئے کہتا ہے کہ ایک تو ہے منی اور ایک ہے ان کا پروفیشن کہتا ہے کہ آل تو ہر شخص رقم کمانا چاہتا ہے لیکن یہ جو رقم ہے یہ ایڈوکیٹڈ اور ویل ٹرین لوگوں کا چیف ایڈوکیٹ نہیں ہوتا جو کام اگر ایک ڈاکٹر ہے جب کوئی ڈاکٹر جا کر کوئی کلینک کھولے گا تو وہ کیا کرے گا کمائے گا تو سہی بٹک کمانا سکینڈری ہے پہلی چیز ہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا لوگوں کو سوری کیور کرنا اگر ہم ٹیچر کی بات کرتے ہیں تو نوڈ اور ٹیچر اگر کوئی اکیڈمی کھولتا ہے کوئی سکول کھولتا ہے کوئی کالج کھولتا ہے تو اس نے پیسہ تو کمانا ہی کمانا ہے لیکن اس کا جو پرائیمری اوبجیکٹ ہے وہ پیسہ کمانا نہیں ہے پرائیمری اوبجیکٹ اس کا کیا ہے ٹیچ کرنا اس طرح پھر اس نے فردر کیا کیا ایک سولجر کا ذکر کیا کہ جو گوڈ سولجر ہے اب اگر آپ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی سولجر کی دس سال تنخواہ بند کر دیں تو لازم بات وہ چیخے گا چلائے گا وہ اتراز کرے گا لیکن کہ تب پھر بھی جو سولجر ہے اس کا مقصد تنخواہ لینا نہیں ہے اس کا کام ہے جنگے لڑنا اور جنگے جیتنا تو ایک اس کا ذکر کر دی پہلا پہلا گراف دوسرا کس کے اوپر آگئے گوڈ سولجر کی طرف آگئے پھر کس کی طرف چلے گئے جو کلرجیمن ہے کہ جو پادری یا کوئی بھی ایسا شخص ہے اس کا اصل جو ہے وہ مقصد کیا ہے یہ جو اس میں لکھا ہوا لفظ کے بیپٹائز وہ آپ نے دیکھو گا نا جو چرس میں کھڑے ہو کر وہ اس کے اوپر وہ ڈال رہے ہوتے ہیں کوئی پرفیوم یا کوئی ایسی چیز یا کوئی پانی وہ مقدس پانی کی صورت میں تو اس کو بیپٹائزنگ کہتے ہیں کہ اس کا کام ہے یا تو بیپٹائز کرنا یا پریز کرنا جو بھی اپنا کام کر اس کی تبلیغ وغیرہ کرنا تو اب وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے بدلے میں مجھے پیسے ملیں گے جبکہ لوگ پیسے تو دیتے ہیں اس کو اس کام کے بدلے بھی لیکن اس کا پرائیم ابجیکٹ پیسے نہیں اسی طرح اس نے کیا کہا کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو سیم ڈاکٹر بھی جب کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے تو اس میں دو چیزیں ڈسکس ہیں ایک پروفیشنلزم کی ڈسکسن کی جا رہی ہے اور ایک منی لیکن اس نے کیا کہا کہ منی جو ہے وہ کیا ہے کہ ایمپورٹنٹ بہت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کی جو ایمپورٹنس ہے یہ کیا در ہے ہمیشہ کیا ہے سیکنڈ ہے جو کون سے لوگ لیکن شرط ہے کہ جو لوگ ویل ایڈوکیٹڈ ہیں انٹلیکچول ہیں بریو من ہیں ویل ٹرینڈ ہیں وہ ہمیشہ اپنے پروفیشنلزم کو پریفر کرتے ہیں کس کے اوپر منی کے اوپر لیکن وہ منی کو بھی اگنور نہیں کرتے اب یہ اس کا ہم نے مطلب ذہن پہ رکھتے ہوئے ہم نے جو مین چیز ہے اس میں ہم نے ایڈریس یہ چاروں قسم کے جو لوگ ہیں اپنے بریسی میں چاروں کو ایڈریس ضرور کرنا ہے ہم یہ نہیں کرنا اور پھر میں نے کیا کہا تھا اگر کوئی الیسٹریشن ہے کوئی ایگزیمپل ہے ایسی چیزوں کو ہم نے کیا کرنا ہے اگنور اب یہاں پہ کیا ہے دیکھیں تو میک منی دا چیف ابجیکٹ آفیس تھارڈ اب یہ مثال دے رہا ہے کہ جیسا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کھانا کھانے کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتا بٹ کھانا کھانا اہم تو ہے کھانے کھائے بغیر ہم رہے تو نہیں سکتے تو اب یہ کیا دے دی اس نے یہ ساری اس نے دے دیا ایک دینر کے ساتھ اس نے ایگزیمپل دے دیا تو میں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ اس قسم کی ایگزیمپل ان کو انہیں اگنور کر دینا ان کو پریسی میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ان چیزوں کو اگنور کرنے کے بعد آپ سب لوگ کیا کریں آپ کے پاس ہے ٹائم پورے دس منٹ آپ لوگ اس کو پریسائز کریں پھر میں آپ کو اس کو پریسائز کر کے دے تو سب لوگ اپنے نوٹ بک کھولیں اور اس کو پریسائز کریں اچھے جناب سب سے پہلے تو اس میں مین پوائنٹ کیا ہے اس کی تھیم کیا ہے اس کی تھیم یہ ہے کہ جو میکنگ منی ہے is important لیکن کیا ہے کہ but not as much important as your profession یا جو آپ کا ایک trained person کا جو skill ہے اس سے زیادہ important نہیں important ہے is important but importance اس کی کونسی ہے secondary ہے اس کی importance اس نے انکار نہیں کیا لیکن اس کی جو importance ہے وہ ہے کیا سیکنڈ چیز اس میں کیا ہوگئی کہ جو منی ہے منی can not be the prime object simple اگر میں یہاں پہ کہوں تو well trained کا لفظ لکھتے ہوں کہ جو well trained men ہیں ان کی زندگی کا جو primary object ہے یہ منی نہیں ہے اب اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہو ہم اس کو کیا کرتے جائیں گے ہم اس کو precise کرتے جائیں گے تو سب سے پہلے میں نے کیا لکھا کہ money making is a common attraction in life کیونکہ کو اس نے ہر جگہ پر اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ڈاکٹر کو بھی فیز چاہیے ایک فوجی کو تنخواہ بھی چاہیے ایک عام شخص کو کھانا بھی چاہیے ہر بندری کی ضرورت ہے تو جو money ہے یہ ہے کیا money making basically کیا ہے a common attraction in life ضرور ہے but it cannot be the principal aim but it cannot be the principal aim کس کا principal aim نہیں ہے but it cannot be the principal aim of well educated اب کیونکہ اس کے اوپر فوکس ہے سارا well trained well educated تو ہم نے اس لفظ کو اس لیے ساتھ رکھا ہے اب یہاں پر آگے intellectual کا word ہے اور brave man تین لفظ تھے اور brave man کا لفظ کیا ہے repeated ہے ڈاکٹر کے لیے بھی آگے جا کے repeat ہوتا ہم اس لفظ کو بھی نہیں چھوڑیں گے کہ جو فوکس ورڈ ہوگا یہ repeated ورڈ ہوگا ہم اس کو اس پریسی میں include کر دیں گے but it cannot be the principal aim of well educated اور آگے ہم نے لفظ use کر دیا cultured یہ cultured ہم نے کس کو replace کیا ہم نے trained person کے لیے cultured کا لفظ جو ہے وہ replace کر لیا تو well educated cultured and brave man کیونکہ brave man دو بار repeat ہوا تھا ہم نے اس کے اس کے میں ذکر کر دیا اب brave soldier prices owner اب آگے soldier والی جب ہم نے بات پڑھی اس میں مقصد کیا تھا جو soldier والی بات تھی اس پورے پیرا گراف یہ تین یا چار لائنز ان کا مین تھیم کیا تھا کہ ایک جو soldier ہے وہ جنگ جیتنے کو لڑنے کو اپنے مقصد کو اپنی تنخواہ سے زیادہ اہمیت دیتا ہے تو جو اے brave soldier ہے prizes honor and victory more than his pay یہاں پر اس نے ایک statistical data دیا تھا دس سال والا تو اب description ہے اب وہ کوئی اتنا important نہیں ہے دس سال کا ذکر کرنا لہذا ہم نے اس دس سال کو بھی کیا کر دیا ہے ignore کر دیا اچھا یہاں پر ایک اور چیز جو یہ غلطی count ہوتی ہے ہم جتنے موبائل والے لوگ ہیں یا کمیوٹر والے لوگ ہیں ہم ہمیشہ HONOR honor لکھتے ہیں وہ American English کے اندر ہے جب ہم بریٹش میں جائیں گے تو HONOU کے ساتھ آپ کا R آئے گا اگر آپ اس کو HONOR کے ساتھ لکھیں گے تو یہ ہمیشہ غلط ہو جائے گا اس کو ہمیشہ جتنے بھی labor, honor یا کوئی بھی ایسے لفظ ہیں اگر آپ O کے ساتھ simple O کے ساتھ لکھیں گے تو وہ غلط consider کیے جائیں گے ہم ہمیشہ کیا کرنا ہے O U کے ساتھ اس کا ذکر کرنا تو اب ہم نے soldier والا paragraph اس میں main چیز کیا تھی کہ جی وہ تنخواہ سے زیادہ جو ہے وہ توجہ دیتا ہے جیتنے کو جنگ جیتنے کو جنگ لڑنے کو اپنی عزت کو وہ اہمیت دیتا ہے تنخواہ سے زیادہ پھر ہم نے ایک مثال دے دی کہ ہاں اگر دس سال تک اس کو تنخواہ نہیں ملے گی تو وہ چیخے کا چلائے گا اس پہ اعتراض کرے گا تو وہ ایک مثال تھی اسل تھیم کیا تھا اسل تھیم صرف یہ سنٹنس تھا کہ جو اے بریف سولجر ہے پرائزز آنر اور وکٹری مور دن ہیز پی اگر کلیر جیمین is مور انٹرسٹڈ اگر کلیر جیمین is مور انٹرسٹڈ in the moral welfare of his people then his returns اب ہم نے لفظ تھوڑا تھوڑا چینج بھی کرتے گا وہاں پر ہم نے پے کا لفظ لے آئے ایک جگہ پہ یہاں پر ہم نے پے کی جگہ کیا لگتی ہے اس کے لئے لفظ returns کا لفظ لکھتی ہے اور بیسکل ہمیں یہاں سے ملا کیا کہ یہ جو دونوں پروسس ہم نے بتایا ہے کہ کلیر جیمین کیا کرتا ہے بیپٹائز کرتا ہے یہ پریچ کرتا ہے یہ کس لیے کیا جاتا ہے بیپٹائز یا پریچ کیا جاتا ہے فاردہ مورل ویل فیر کا کہ گوڈ کلیر جیمین is more interested in the مورل ویل فیر آفز پیپل than his returns اب کس کا ذکر رہا گیا ڈاکٹر صاحب کا اور ڈاکٹر ویلیوز اب یہاں پہ ہم ڈاکٹر بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس کی کوالٹی کے لیے گوڈ ڈاکٹر بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ جو ہمارا سولجر تھا اس کے لیے ہم نے کیا کر دیا اس کے لیے ہم نے بریو کا لفظ یوز کر دیا کہ سولجر ہمارا بریو ہو گیا کلرجی مند کیا ہو گیا ہمارا گوڈ ہو گیا تو اب یہاں پر بھی اگر ہم اس کی کوئی کوالٹی دینا چاہے ویل ٹرینڈ کی دینا چاہے یا کوئی اور ایسا ہم دینا چاہے تو وہ بھی دینا بھی دیں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے ڈاکٹر کیا کرتا ہے اور ڈاکٹر ویلیوز ڈا کیئر آفیز پیشنٹ یہاں پر جو اکثر لوگ جو غلطی کرتے ہیں کیونکہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جو پریسی وغیرہ یہ دیفنیٹلی کمپیٹیٹیو ایکزیم میں آتا ہے اور لوگ بہت اچھی اچھی جگہ سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں لیکن جو بیسک گرمیٹیکل غلطیاں اس کو وہ کنسیڈری کوئی نہیں کرتے اور جتنی بار میں نے پیرا گراف دیا غلطی کہاں پہ ہوئی ہے بھئی جب میں اے ڈاکٹر لکھ رہا ہوں تو میں نے اس کو اے کی صورت میں لکھنا ہے اگر میں نے کلرجی مین لکھا ہے میں نے اے بریو سولجر لکھا ہے تو میرا جو سنٹینس ہے وہ کس کے اوپر ہونا چاہیے وہ اسی حساب سے پرائزز میں جانا چاہیے وہ اسی حساب سے کیا ہے کہ اگر گوڈ کلرجی مین ہے تو مور انٹرسٹڈ ہو گیا اگر وہ آپ کا ڈاکٹر ہے تو ویلیوز کی صورت میں آ گیا کہ وہ اہمیت دیتا ہے تو یہ چیزیں اکثر لوگ اس میں گیا کرتے کہ ان کو کنسیڈری نہیں کرتے باقی بہت بہترین وہ پریسی کر لیتے ہیں اور ایسے میں بھی یہی مسئلہ ہے بہت اچھے اچھے سنٹینس ٹرکچر بڑا بہترین اس میں جو ہے نا ورڈ اور تمام چیزیں ایسے غلطیاں ہیں یہ کسی بھی صورت ignorable نہیں ہے تو یہاں پہ کیا ہو گیا اگوڈ ڈاکٹر کیا ہو گیا ویلیوز دکیئر آفیس پیشنٹ فار مور دن ہیز فیس فار مور دن ہیز فیس کیونکہ اس نے یہاں پر بھی ایک ایک اگزیمپل دی تھی یہاں پر بھی ایک اگزیمپل کیا دی تھی کہ ڈاکٹر جو ہے وہ کبھی بھی اپنے مریض کو مار کے خوش نہیں ہوتا اگر اس کو فیس نہ ملے اور اس کا مریض صحت مند ہو جائے اب یہاں پر اگر ہم criticize کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن ہم نے کوئی criticism نہیں کرنا ہم نے اس کو سیمپل لے کر چلنا ہے تو لانس پر اس نے کیا کہا thus with all well educated thus with all well educated intellectual persons their work is first money next کیونکہ اس نے کہا ہے کہ money second ہے money کو ہم چھوڑ نہیں سکتے اس کا جو theme ہے paragraph کا وہ دو چیزوں پر گھوم رہے ہیں work اور money کے اوپر preference کس کو دی جا رہی ہے work کو اور money کو کیا کیا جا رہا ہے secondary position دی جا رہی ہے ازان آج ہم اس کو کرتے تو اس کا فینل جو مارا پریاسی بنا وہ کیا بنا کہ money making is a common attraction in life but it cannot be the principal aim of well educated cultured and brave man a brave soldier prizes honor and victory more than his pay a good clergyman is more interested in the moral welfare of his pupil than his returns a doctor values the care of his patient far most than his fee this will all thus will all well educated intellectual persons their work is first money next تو جتنے بھی ہمارے پڑے لکھے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ primary importers کس چیز کی ہے ان کے لیے primary importers ان کے کام کی ہے اور جو secondary importers ہے وہ کس چیز کی ہے وہ secondary جو importers ہے ان کے لیے وہ اس کی فیس کی ہے اگر آپ اس کے لفظ کاؤنٹ کریں گے تو almost کیا ہوگا یہ اس کا one third ہو چکے ہو اس کا تیسرا حصہ ہے examples کو ہم نے نکال دیا ہے illustrations کو ہم نے نکال دیا ہے اس کے علاوہ جو اس کے چار main subject تھے چاروں main subject کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کی جو basic qualities ہیں اس کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کی جو مرکزی تھی میں جو دو main چیزیں تھی کہ ایک تھا payment یا fee ہم نے لفظ بھی الگ لگ use کیا ہے کہیں پر ہم نے pay کا لفظ use کیا ہے کہیں پہ ہم نے return کا لفظ use کیا ہے کہیں پہ ہم نے fee کا لفظ use کیا ہے جو according to that person لفظ suitable تھا وہی لفظ ہم نے وہاں پر use کیا ہے تو یہ ایک simple طریقہ کار ہے آپ کسی بھی جو ہے وہ pressing کرتے وقت یہ جو basic rules ہیں اس پر بھی ہم نے کیا کیا ہے نہ first person ہے نہ second person کونسا person چل رہا ہے سارا third person doctor ہے وہ بھی third ہے brave man وہ بھی کیا ہے یا soldier وہ بھی third person ہے clergyman وہ بھی third person ہے اور ہم نے کسی جگہ پر بھی کوئی اپنی رائے اس کے اندر نہیں دی لفظ کچھ وہاں سے لیے ہے لیکن structure اس کو کیا کیا ہے ہم نے اپنا دیا ہے basic theme اسی کی ہے اور اس basic theme کو ہم نے end تک نہیں چھوڑا کیونکہ اس نے last پر یہ کہا تھا کہ there fee is second very important always but still second کہ fee کی اہمیت ہے ضرور لیکن وہ کیا ہے secondary اس کو بھی ہم نے لفظ change کر کے اس کو ہم نے second کی بجائے کیا کر دیا کہ work is first money کیا کر دی ہم نے next کر دی work is first اور money next تو مکمل theme کو ہم نے اس one third حصے کے اندر اب اگر آپ کسی کو یہ چیز پڑھا دیں تو اگر وہ پڑھنے کے بعد یہ paragraph پڑھ کے کہا کہ جہاں جی ہے تو بالکل وہی چیز ہے اور بے شک وہ ایک 12 یا 14 پاس بندہ ہے تو وہ اس کو بہتر جج کر کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ کیا واقعی آپ اس theme کو اس paragraph میں precise کرنے کے قابل ہوئے ہیں یا نہیں ابھی میں کیا کرتا ہوں آپ کو دو سے تین paragraph اور سند کرتا ہوں گا کل آپ لوگ کیا کر کے لائیں گے کل آپ اس کو precise اپنے جو ہے وہ گھروں سے کر کے لائیں گے assignment کو صورت میں اپنے easy time میں اس کا اصول جو ہے کیونکہ میں آپ کو ایک چیز ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ہم لوگ پاکستان میں کسی اس کو پر کام کرتے ہیں translation method کو پر ہم لوگ چل رہے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی بھی جو paragraph پڑھنا ہے تو جو مشکل لفظ ہے اگر یہاں پر بیپٹائز کا لفظ آگیا آپ کہتے ہیں یہ بیپٹائز کیا چیز ہے تو آپ اس کا meaning پہلے لے لیں ہر مشکل لفظ کا meaning لے لیں اس کا sinonim لے لیں ایک پیرا گراف اگر آپ محنت کریں تو زیادہ تکیا آگست میں آپ کی vocabulary بھی انہیس ہوتی جائے گی دس سے پندرہ لفظ اس میں سے جو ایسے ہیں جو آپ کو لگتے ہیں کہ یہ مشکل ہیں آپ ان کے meaning لے لیں اور ایک اور چیز جو میں نے کل آپ کو important بتائی تھی meaning کے ساتھ one word substitution کوشش کریں کہ جہاں جہاں پر کیونکہ یہاں پر کوئی ایسا تھا نہیں ہم نے اس لئے one word substitution نہیں کی اگر کسی پیرا گراف میں one word substitution کے لیے اس نے کوئی آپ کو ایک theme دیا ایک paraphrase دیا جس کو آپ one word کے ساتھ substitute کر سکتے ہیں تو آپ نے لازمی طور پر one word substitution جو ہے وہ اس میں کرنا ہے یہ basic principle ہے کسی بھی ریسی کے موسیقی